اور پاکستان میں سیاسی شخصیات بھی کرونا وارس کے نشانے پر وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید سابق وزیر اعظم شاہد خاقہ نباسی اور رکنے صد اسمبلی شرجی لینا میمن بھی کرونا وارس کا شکار ہو گئے ٹیسٹ ریپورٹ مصبت آنے پر سیاسی رہنماؤں نے خود کو گھروں میں قرنٹی نہ کر لیا پی ٹی آئی کے رکنے قوم اسمبلی جے پرکاش اور پنجاب کے وزیر براہ انسانی حقوق اور اقلیتی امور اجاز عالم آگسٹن بھی کرونا سے متاثر ہو گئے پاکستان میں کرونا وائرس سے اہم سیاسی شخصیات بھی متاثر ہو رہی ہیں سابق وزیر اعظم شاہد خاکہ نباسی بھی اس وبا کا شکار ہو گئے پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم ورنگزیب نے شاہد خاکہ نباسی کی کرونا سے متاثر ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ سابق وزیر اعظم کی کرونا ٹیسٹ ریپورٹ بس پتا گئی جس کے بعد انہوں نے خود کو اپنے گھر میں کرنٹینہ کر لیا ہے شہباز شریف نے شاہد خاکہ نباسی کے کرونا پوزیٹیف ہونے پر اظہار افسوس کیا انہوں نے کہا کہ شاہد خاکہ نباسی باتی کا کیمزی سرمایا ہے اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے شاہد خاکہ نے ایک ایماندار اہل اور قوم کا درد رکھنے والے قابل اور وفا شعار انسان ہیں کرونا سے متاثرین کی بڑتی تعداد نے خوفناک شکل اختیار کر لی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ شاہد خاکہ نباسی سمیت تمام متاثرہ افراد کو صحت کاملہ عطا فرمائے ادھر چیمن سینٹ صادق سنجرانی نے شاہد خاکہ نباسی کو ٹیلی فون کیا اور خیریت بھی دریافت کی ہے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید بھی کرونا کا شکار ہو گئے شیخ رشید کا کرونا ٹیسٹ مسبت آیا ہے وفاقی وزیر نے خود کو قرنٹینہ کر لیا ادھر پیپلز پارٹی کے رکنے سے انسم لیا اور سابق صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل انا میمن کا کرونا ٹیسٹ بھی مسبت آ گیا شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ ان کا کرونا ٹیسٹ مسبت آیا ہے جس کے بعد خود کو گھر تک محدود کر لیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رکنے قومی اسمبلی جے پرکاش کا بھی کرونا ٹیسٹ مسبت آ گیا رکنے اسمبلی جے پرکاش نے جمعے کے روز کرونا ٹیسٹ کے بعد قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت بھی کی تھی ذرائع کا کہنا ہے کہ رکنے قومی اسمبلی جے پرکاش نے ہفتے کی رات پارلمنٹ لوجز میں دعوت کا احتمام کیا جس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی شریک تھے دوسری جانب پنجاب کے وزیر براہ انسانی حقوق اور اقلیتی حمور اجاز عالم اوگسٹن کا کرونا ٹیسٹ مسبت آ گیا اجاز عالم کا کہنا ہے کہ کرونا ٹیسٹ مسبت آنے پر خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا ہے اجاز عالم نے جمعے کے روز ہونے والے پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں بھی شرکت کی تھی موسیقی